موسیقی اسلام علیکم تو ویلکم ہے آپ لوگوں کا ایم رات چینل میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان نیوی کے حوالے سے تو کچھ نیو انفو گرافکس کے مطابق پاکستان نیوی کی جو اپ کمنگ اوپی ویز ہیں یا اوف شور پیٹرولنگ ویسلز ہیں 2,600 ٹنز کی ان کو ہائپر سونک میزائلز یا ایٹ لیسٹ سوپر سونک کروز میزائلز کے ساتھ ایکوپ کیا جائے گا یہ بہت بڑی ڈویلپمنٹ سمجھی آ رہی ہے خاص طور پاکستان نیوی کی ڈوکٹرائن کو لے کر کیونکہ اس سے پہلے پاکستان نیوی کی اگر کوالیٹیٹیو لی بھی دیکھا جائے تو ہم زیادہ سب سونک میزائلز پر ریلائی کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے پاس ہربا کروز میزائلز ہیں ہم سی ایٹ زیرو ٹو میزائلز کو یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم بابر کروز میزائلز کو یوز کرتے ہیں وہ چونکہ ہماری سب میرینز یوز کرتے ہیں بٹ ہماری جو سرفس فریٹ ہے جس میں ہماری فری گیٹس ہیں اس کے علاوہ ہماری کورویٹس ہیں اور دوسری فاسٹ اٹیک کرافٹس ہیں یہ زیادہ تار سب سونک میزائلز کو کیری کرتے ہیں اور اس چیز پر کرٹیسزم بھی ہوتا ہے اب جیسے جیسے نیویل ڈومین میں آپ کو ایڈوانسمنٹ نظر آئے گی تو دنیا کی مختلف فورسز مختلف جو نیویز ہیں وہ سب سونک میزائلز کو انیویٹیبلی یوز کرتی ہیں لیکن اس کے ساہست وہ سوپر سونک میزائلز کو اور اب وقت کے ساہست وہ کلاس ڈسٹروئرز ہیں اس کے علاوہ مختلف ان کی ڈسٹروئرز فریگیٹس ہیں ان کو انہوں نے بیسکلی اپنے سوپر سونک براموس میزائلز کے ساتھ ایکوپ کیا ہوئے براموس میزائل نونڈ اوٹ ایک بہت ہی کیپیبل میزائل ہے اور یہ رشیہ کے اونکس میزائل پر بیسٹ ہے پاکستان نیوی کے پاس سوپر سونک میزائلز بہت کم تعداد میں موجود ہے ہماری جسٹ اس وقت تورل کلاس فریگیٹی وحد فریگیٹ ہے جو سی تھری زیرو ٹو جیسے سوپر سونک ریم جیٹ پاورڈ میزائل کو یوز کرتی ہیں سی تھری زیرو ٹو کو آپ پاکستانی براموس میزائل کا کاؤنٹر کہہ سکتے ہیں پاکستان نے دوہزار اکیس دوہزار بائس میں جو کورویٹس اپنی نیوی میں شامل کی پی اینس جیر موک اور پی اینس تبوک ان میں پاکستان نے فیلحال کوئی بھی اینٹی شپ میزائلز نصب نہیں کیے لیکن ان پہ اینٹی شپ میزائلز نصب کیے جائیں گے وقت کے ساتھ ان کی اپگریڈیشن کی جائے گی پاکستان نے سیم ڈیمن گروپ کو ایک اور اورڈر دیا دو مزید اوپی ویز کا یہ اوپی ویز کمپنی نام دیتی ہے انہیں اوفشور پیٹرولنگ ویسل کا بیسکلی یہ ہے کورویٹسی تو اسے اوپی وی یا کورویٹ اب دونوں کہہ سکتے ہیں یہ پہلی موجود پی اینس طبوک اور پی اینس یر موک سے زیادہ ہیوی ٹینج رکھتی ہوں گی اور ان پر ہائپرسونک اور یا پھر ان پر سوپرسونک میزائلز نصب کیے جائیں گے اور یہ انفو گرافک پروائیڈ کی گئی ہے دیفنس انسائیڈر کے تھو اور ہماری پاکستانی دیفنس اور جیو پولٹکس کو کور کرنے والی کمیونٹی میں دیفنس انسائیڈر ایک کر ریلائبل پلیٹفورم کے طور پر دیکھے جاتے ہیں اور خاص طور پر پاکستان نیوی اور مختلف جو انڈین نیوی اور اوورال دنیا میں نیوی پلیٹفورم کے حوالے سے کافی زیادہ ریلائبل اور انسائیڈز آپ کو ان کے درو ملتی ہے تو انہوں نے یہ انفو گرافک شیئر کی ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہماری آفشور پیٹرولنگ ویسل ٹو سکس ڈبل زیرو ہیں یہ دو ایسی لے گا پاکستان اور ان پر پاکستان کا پی ٹو اے ٹو ہائپرسونک میزائل یا اٹلیسٹ پاکستان سوپرسونک میزائلز کو ماؤنٹ کرے گا ہائپرسونک میزائل پروجیکت پاکستان کا اس کے حوالے سے دوہزار اکس میں کچھ چیزیں نکل کر سامنے آئیں تھی کہ وہ اپنے پروٹوٹائپ فیز میں ہیں لیکن یہ ہمیں واضح کرتا چلوں کہ پاکستان تب تک کسی بھی ویپن کو پبلک ڈومین میں نہیں لے کر آتا جب تک وہ ویپن پوری طرح تیار نہ ہو جائے جسٹ میں آپ کو راد کروز میزائل کی مثال دوں تو یہ بڑے عرصے سے ہمارے جی ایف سونٹین بلوک ون بلوک ٹو پر انٹیگریٹڈ تھا لیکن کبھی بھی پاکستان ایٹ فورسنے سے پبلک ڈومین میں نہیں شو کیا اب دوہزار تیس میں جا کے اس کی پہلی تصویر دکھائی گئی ہے کہ جی ایف سونٹین بلوک ون اور بلوک ٹو بھی راد کروز میزائلز کو کیری کرتے ہیں تو سیم یہ چیز ہے ہمیں اس وقت کے لیے ویٹ کرنا ہوگا کب پی ٹو اے ٹو ہائپرسونک میزائل کے بارے میں پاکستان نیوی کچھ انویل کرتی ہے لیکن ابھی تک بھی جو رپورٹس ہیں کہ پاکستان اب اپنی جو ڈوکٹرہ ہے اس کو چینج کر رہا ہے اور ہم ہر بار سبسونک میزائل کے ساتھ اپنی نیوی میں سوپرسونک اور ایفنچلی ہائپرسونک میزائلز بھی انڈکٹ کرنے جا رہے ہیں بہت جلد یہاں میں بتاتا چلوں یہ ہم کس بیس پر بات کر رہے ہیں تو جو کنسٹرز ہیں ہربا میزائل کے یہ سرکولر فوم کے ہیں اگر آپ عظمت کلاس فاسٹ اٹیک کرافٹ پر بھی دیکھیں تو سرکولر قسم کے آپ کو یہ کنسٹرز نظر آئیں گے ہربا سبسونک کروز میزائل کے جس کی سات سو کلومیٹر رہے جائے جبکہ اگر ہم سی تری زیرو ٹو جیسے سوپرسونک میزائلز کے کنسٹرز کو دیکھیں تو یہ چورس شیپ کی ہیں اور سیم اسی طرح کے کنسٹرز آپ کو بابر کلاس کوروٹ پر بھی نظر آئیں گے اور یہ جو اوپی ویز دکھائی گئی ہیں ان پر بھی سیم اسی طرح کے کنسٹر ان کے موڈل پر نظر آئیں گے جس کے بارے میں یہ واضح کہا جا رہا ہے کہ یہ اٹلی سوپرسونک یا ہائپرسونک میزائلز کیری کریں گے اور سیم بابر کلاس کوروٹ کے بارے میں بھی ٹرکی سورسز یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان ان پر سوپرسونک یا ہائپرسونک میزائلز نصب کرے گا اب یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان اپنے ہائپرسونک پروجیکٹ کو چائنا کے وائی جے ٹونٹی ون ہائپرسونک میزائل پروجیکٹ کے ساتھ مرج کر لیں ہم ان کی ٹکنولوجی لے کر ایک ٹرانسفر آف ٹکنولوجی کے تحت اپنا ایک میزائل انویل کریں تو یہ تمام چیزیں تھیں اس پر ایک چھوٹا سا انیلزز تھا امید کرتا ہوں چیزیں کلیر رہی ہوں گی ملیں گے اگلی ویڈیو مدد تک کے لیے اللہ حافظ